بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایکسپالٹ ایش وی ایسی ٹیکنیکل ٹیم کی طرف سے آپ کو ایکسپالٹ ایش وی ایسی ایرر کورڈ یوٹیوب چینل کے اوپر خوشحام دید کہتے ہیں ایکسپالٹ ایسی ایرر کورڈ یوٹیوب چینل کے اوپر ہم نے تمام برانڈز کے تمام مادلز کے تمام ایررس کورڈ کی علیدہ علیدہ ویڈو اپلوڈ کر دی ہیں ہر ایرر کورڈ کی علیدہ سے ویڈیو میں اس کا پراپر اور ڈیٹیل کے اندر سلوشن مجود ہے تاکہ آپ کو ایک ایرر کورڈ کے ایک ویڈیو میں پراپر سلوشن مل سکے اور آپ اس کو سال کر سکیں اپنا بزنس گروہ کر سکیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل ایکسپلٹ ایسی ایرر کورڈ یوٹیوب کو سبسکرائب نہیں کیا تو برہ مہربانی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والے وقت میں نئے مارڈلز نئے مارڈلز کے ایسی اور ایرر کورڈ کی جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو ان کا نوٹیفکیشن میسج آپ تک پہنچ سکے اور آپ اگر اس ایرر کورڈ کو فیس کریں تو اس کو یوٹیوب کے اوپر ہمارے چینل پر سرچ کر کے سال کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں جس کمپنی کا ایرر کورڈ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کین وڈ اور اس کے فلور سٹینڈ ڈیس انولٹر ہے کی ڈی سی دو سو بیالیس ایف ایچ اور ایرر کورڈ ہم دسکس کریں گے ایف تھری ایف تھری ایرر کورڈ ایل وان ایل ٹو ایل تھری اور ایل فور اور ایل ای یہ سارے ایرر کورڈ کی ای کی سلوشن ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے اندر جو بھی فارڈ کورڈ کی ویڈیو اور حل بتایا جاتا ہے اس کا سلوشن کمپنیو سے لیا گیا ہے اور ساتھ میں ٹیکنیکل ٹیم کی سپورٹ ایک ایسی میں ایک سے زیادہ فارڈ بھی ہو سکتے ہیں اس لئے آپ ایسی کو تسلی سے چیک کریں اور تسلی کے ساتھ رپیئر کریں اگر یہ سارے ایرر کورڈ ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ایل پیسی بکیٹ کے ہیٹ سنک کے سکروڈ چیک کرنے ٹائٹ کرنے اس کے نیچے پیسٹ چیک کرنے پیسٹ سائی طریقے سے لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی اگر وہ بھی ٹھیک ہیں تو پھر اوڈور پیسی بکیٹ اور کمپریسر کے درمیان میں جو تاریں لگی ہوئی ہیں ان کی کنیکٹیوٹی ٹھیک ہے کوئی ٹرمینل جلا ہوا تو نہیں ہے اگر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو پھر اوڈور پیسی بکیٹ کو چیک کریں اوڈور پیسی بکیٹ بھی اوکی ہے تو پھر کمپریسر خراب ہو سکتا ہے کمپریسر کے خراب ہونے کے زیادہ تر یہی ایرر کورڈ آتے ہیں آپ نے یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد ایرر کورڈ ایف تھری ایل وان ایل ٹو ایل ٹری ایل فور ایل اے ان میں زیادہ تر چانسز کمپریسر خراب ہونے کے ہوتے ہیں کمپریسر خراب ہونے پر یہ ایرر کورڈ آتے ہیں آپ نے تسلی کے ساتھ چیک کرنا ہے اور چیک کرنے کے بعد ڈسین کرنا ہے کہ کونسی چیز خراب ہے آپ کا ویڈیو دیکھنے اور سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ سے گدارش ہے ہمیشہ بجلی اور گیس چارجیں کے دوران احتیاط کے ساتھ کام کریں اور ان کام کے دوران فون کال بالکل نہ سنیں اور اپنے ایسی انسٹالیشن ٹیم کو ہدایت کریں کہ ہمیشہ ایسی انسٹال کرتے وقت ارتھ گراؤنڈ کی تال لازمی لگائیں اسے نہ لگانے سے ایسی کے شارٹ ہونے کے بہت زیادہ چانس ہیں ہر زندگی بہت قیمتی ہے اللہ پاک ہم سب کا حمی و ناصر و آمین اللہ حافظ اللہ حافظ